بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیساں سمید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی آج جو حفیظ جالندری کے لکی ہوئی نظم ہے اور یہ حفیظ جالندری کا پیدا ہوئے تھے یہ ولادت ان کی ہوئی تھی جالندر میں ہوئی تھی اور ان کا اصل نام حفیظ تھا اور یہ انیس سو میں پیدا ہوئے تھے وفات ان کی کب ہوئی تھی وہ انیس سو بیاسی میں ہوئی تھی تو یہ نظم ہے اور اس نظم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مزاری قدب الدین کے حوالے ایبک کے حوالے سے ہیں ایبک کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے مزار کے معنی ہے مقبرہ مقبرہ کی جمع مقابر قدب الدین ایبک تو یہ اصل میں اس کے حوالے سے تھوڑا تھوڑی ہسٹرین آپ کو بتا دوں تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ بتا دوں کہ یہ قدب الدین ایبک کہاں سے تعلق رکھنے والے تھے اور یہ کون تھے تو قدب الدین عبق ہندوستان کا پہلا بسلمان بادشاہ اور خاندان غلامہ کا بہنی نشاپور کے حاکم کی نگرانی میں تعلیم تربیت حاصل کی انیس سو بانوے میں حاصل میں ہندو کی تباہوت ختم کی اور بلند شہر اور بلند شہر کے حوالے سے یہ نکیتیں بلند شہر اور میرٹ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد دہلی فتح کی اور اپنی حکومت کے مرکز بنایا اور انیس سو چھے میں سو دو بار سو چھے میں ہندوستان کا بچہ بنا اور وہ چوگان کھلنے کے دوران گھوڑے سے گر گئے اور اس گھوڑے کی گرنی کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی تو یہ تو ایک حصی ہے کہ قدب الدین عبق نشاپور کا رہنے والا تھا بچوان میں اسے نشاپور کے قاضی فخر الدین نے بطور غلام خریدا اور ان کو عالی تعلیم تربیت دی ان کی وفات پہ اس کے بیٹوں نے قدب الدین عبق کو فر فروخت کر دیا اور آخر غزنی میں محمد غوری کے پاس پہنچا جس کا کوئی بیٹا نہیں تھا غوری نے دہلی اور اجمیر کی فتح کے بعد اسے اپنا نائب بنایا قدب الدین عبق نے یہاں مشکل حالات میں حکومت کی بنیاد مضبوط کی محمد غوری کے بعد وہ خود مقدار سلطان بنا اور سترہ مارچ بارہ سو چھے سوئی کو لاہور میں اس کی تاج پوشی ہوئی یعنی وہ بچہ بنے اور یہ ہندوستان میں اولین اسلامی مولکت کا آغاز ہوا جہاں نائرکلی بازار ہے قدب الدین عبق یہاں پولو کھیلتے ہوئے وفاد ہوئے اس کا مقبر ایک تنگ گلی میں تھا جسے شسکھوں نے گہرایا اور اس پر ایک ہندو نے اپنا مکان بنا لیا تھا اب حکومت پاکستان نے وہاں ایک شاندار مزار بنایا ہے نائرکلی سے متصل ایک جگہ ہے اسی شہرہ کو عبق روڈ بھی کہا جاتا ہے تو قدب الدین عبق یہ شہاب الدین محمد غوری کا غلام بھی تھا اور قدب الدین عبق وہ پہلا مسلمان حکمران ہے جس نے ہندوستان میں کیا کیا تھا اسلامی حکومت قائم کی تھی اور اس نے ترکستان کے ایک ترک گھرانے میں جنب دیا اصل میں یہ ترک والے تھے یعنی یہ ترکی سے ان کا تعلق تھا اس لیے ان کو عبق کہتے ہیں تو یہ ہی باتیں کی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوا تھا یہ لڑائی انہوں نے لڑی تھی اور میرڈ و رجمیر کے باغیوں کی کمر توڑ کر رکھی تھی محمد غوری کے حمران اس نے قنوچ کے حکمران حمراجے اور گجرات کے حکمران راجہ بھیم کو شکست دے کر اس کے در الخلافہ و قبضہ کر لیا تھا تو یہی باتیں ہیں کہ پھر یہ مسلمانوں یعنی غوری کا سبسالار قدب الدین عبق نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا اور یہی باتیں ہیں تو یہ پہلا شیئر کیا ہے پہلا شیئر کے آغاز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پہ ہر آنے آجوں والے میں کچھ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو بڑھتے ہیں پہلے شیئر کی تشریح کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قدب الدین وہ مرد مجاہد جس کی حیبت سے یہ دنیا از سر نو جاک اٹھی تھی خواب غفلت سے وہ جس کی تیغے حیبتناک سے صفاق ڈرتے تھے وہ جس کے بازو کی دھاک سے افلاق ڈرتے تھے یہاں لاہور میں سوتا ہے ایک گمنام کوچے میں پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں میں اکثر چہر کے پرچ اور ہنگاموں سے اکتا کر سکو کی جس تو جو میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں آ کر تو یہ پہلے شیئر کیا ہے وہ قدب الدین وہ مرد مجاہد مرد مجاہد یعنی بہادر جس کی حیبت سے حیبت کے معنی کیا ہے ڈھر خوف یہ دنیا اثر نو اثر نو نے سرے سے جاگ اٹھی تھی یعنی وہ یعنی جاگ گئی تھی جس طرح لوگ خواب سے جاگ اٹھتے ہیں خواب غفلت سے خواب غفلت کی نین سے یہ دنیا میں کیا دنیا میں تم مسلمان تھے مسلمان جاگ اٹھے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے اس شیئر کی تشریح کیا ہے اس شیئر کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ حویج آلندری کہتے ہیں کہ قدب الدین عبق وہ بہادر اور دیلیر مجاہد تھے اور ایسے بہادر مجاہد تھے جس نے بریساغیر میں اسلام حکومت کی مستقم اور مضبوط بنیاد رکھی تھی اور بریساغیر کے مسلمان یہ خوابی غفلت سے یعنی پھر جاگ اٹھے تھے تو یہ تو اس کا ایک مختصر تشریح ہے لیکن اگر آپ کو ڈیٹیل میں چلے جاؤں تو ڈیٹیل میں شیئر شیئر میں کہنا یہ چاہتے کہ حفیظ کی شیئری اصل میں اس کا حوالہ شیئر بھی اگر آپ کو بتا دوں کہ یہ شعر حفیظ جاہلندری کی لکیویں نظم مزار قدب الدین عبق سے لیے گئے ہیں جو ان کی مشہور تصنیف شاہنہ مسلم کا حصہ ہے حفیظ جاہلندری کا صلی اللہ محمد حفیظ تھا وہ جاہلندر میں پیدا ہوئے بعد میں لاہور چلے آئے وہ پاکستان اور ازاد کشمیر کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں انہوں نے مسلمانوں کی شاندار تاریخ اپنی نظموں میں بیند کی ہے اقبال کی طرح وہ بھی قدیم دور کے مسلمانوں کی خوبیہ بیند کرتے ہوئے اپنے دور کے مسلمانوں کو آزادی اور ترقی کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو اس شیئر میں شیئر کہنا کیا چاہتے ہیں حفیظ کی شیئری ملت اسلامیہ کے جذبات اور تمنہوں کی ترجمان ہیں آپ نے تاریخ اسلام کے ایک بڑے حصے کو پھر نظم کی شکل میں یہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا یعنی نظم کی شکل انہوں نے دے دی پھر گیا گیا وہ مسلمانوں کو شاندار شاندار ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پہ وہ جوش دلانے کی کوشش کرتے ہیں اس شیئر میں کہنا وہ یہ چاہتے کہ جب بھی جب میں اس مردی مجاغی مردی غازی یعنی مردی غازی قطب الدین عبی کے مزار پر حاضری دینے جاتا ہوں تو اگر ہی سوچ میں پڑ جاتا ہوں اس کے شاندار ان کے شاندار ماضی کا نقشہ میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ نے اس مرد مجاہد اس بہادر انسان کو یعنی ناقابلی تخصیر قوت اتا کر دی تھی ایسی قوت اتا کی تھی کہ جس کو تخصیر تسخیر کے معنی جو مسخر نہ کر سکتا ہو یعنی دوسری قوم وہ مسخر نہیں کر سکتی تھی یہ وہ حکمران تھا جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا اس نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے بنا پر لاکھوں لاکھوں غیر مسلموں کے دل جیت لیے تھے اور پھر کیا کیا تھا لوگ کیا کرتے تھے وہ اسلام قبول کرنے لگے تھے آت پاس کے یا ادھر ادھر یا جو اردگرد کے لوگوں کا مسلمانوں سے وہ لڑیہ ہوتی تھی لڑیہ ہوتی رہتی تھی اس کے خوف کی وجہ سے دوبارہ کوئی بھی فرد سر نہ اٹھا سکے فردوی راج جو اپنے وقت کا تاکتر ترین حکمران سمجھا جاتا تھا اور سو سے زیادہ راجے ان کی اطاعت کرتے تھے اس کی اطاعت کرتے تھے قدودین اے بک نے اسے مسلسل شکستے دے کر ان کا غرور خاک میں ولا دیا تھا شہر مسلمان نحنماؤں کو اس کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں یعنی وہ اسی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں شہر مسلمان نحنماؤں کو اس کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اصل میں جو شہر بھی شہری کرتے ہیں تو ان کی شہری کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اپنی شہرت شہرت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر لے بلکہ وہ خود کو مشہور کرنے کی صرف کوشش نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ اشغار لکھوں ان اشغار کو جب یہ مسلمان پڑھیں گے جب وہ دیکھیں گے ان کی نظروں کے سامنے گزریں گے تو مسلمان کیا ہوں گے وہ یعنی خواب غفل سے جاگ اٹھیں گے اور خواب غفل سے ایسے جاگ اٹھیں گے کہ ان کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے دلوں میں سپاہیوں کے دلوں میں افواج کے دلوں میں وہ کیا بڑھے گا یعنی جذبہ بڑھے گا ان کے دل میں حوصلہ پیدا ہوگا اور جب حوصلہ بڑھے گا پیدا ہوگا تو پھر یہ مسلمان یعنی وہ کیا کریں گے پھر وہ جپڑنے کی کوشش کریں گے اور پھر کیا کریں گے وہ یعنی جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں محمد صادق ایڈکیٹ محمد صادق جن کا تعلق بھی سیلکوٹ سے ہے اور سیلکوٹ سے تھا تو وہ کہتے ہیں کہ تندی عباد مخالف سے نہ گھبرائے اعقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کیلئے یعنی تندی عباد مخالف سے یعنی جو بات تند ہو جو تیز ہو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ جو تیز ہوا چلتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو بھی اس طرح چل تو بھی ہوا کی طرح مضبوط بن تو بھی ہوا کی طرح یعنی آگے بھاننے کی کوشش کر منزلوں کو سر کرنے کی کوشش کر بہرحال اس شیر کی تشریر مکمل ہو گئی ہے اگلے شیر کی تشریر کی طرف بڑھتے ہیں وہ جس کی تیغے حیبتناک سے صفاق ڈرتے تھے تیغ کے معنی ہے تلوار حیبتناک یعنی حیبت کی وجہ سے روب کی وجہ سے صفاق یعنی ظالم لوگ بے رہم لوگ ڈرتے تھے وہ جس کے بازو کی دھاک سے دھاک کے معنی ہے روب دب دبا افلاق ڈرتے تھے افلاق فلک کی جمع ہے اور فلک کے معنی کیا ہے اسمان یعنی شائر شیر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ قدب الدین ایبک وہ حفیج آلندری اس میں کہتے ہیں کہ قدب الدین ایبک قوم ارد مجاہد تھے جس کی بہادری اور خفناک تلوار سے ظالم سے ظالم اور سنگدل سے سنگدل لوگ بھی پناہ مانگتے تھے اور جس نے سنگدل کے معنی یعنی جو پتھر دل والا ہو جو ظالم ہو اور جو ظلم کی اتحاق کرتا ہو اور جس نے بری سغیر کے حکمرانوں سے اپنی صلاحیت اور قوت بازو سے اپنی بہادری کا لوہ منوایا تھا مطلب یعنی ان سے یہ وہ لوہ منوایا تھا اور جس کی قوت بازو سے انسان تو کیا اسمان بھی پناہ مانگتا تھا یعنی یہ تو اس کی تشریح ہے یہ آسان تشریح ہے تو اس کی تشریح ڈیٹیل میں یہ ہے کہ شاعر شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت سے قدب الدین اعبق اتنے مضبوط نہیں تھے اتنے خوبصورت بھی نہیں تھے لیکن قدرت کی طرف سے اسے جو شعجات دیلیری کی جو خوبی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی ان کو دیوی تھی تو وہ کیا تھا یعنی کہ جب دہلی اور اجمیر میں باطل قوتوں کی جو کمر تھی انہوں نے تم تھوڑ کر رکھ دی تھی مطلب وہ لوگ انہوں نے ان کو شکست دیا تھا شکست نے دوچار کیا تھا تو محمد غوری اس کی بے پناہ قابلیت اور دیلیری سے یہ لفظ کیا ہے دیلیری دیلیری نہیں دیلیری سے دیلیری کے معنی ہے جرد بھی ہے اور جری بھی ہے بہادر بھی ہے تو دیلیری سے متاثر ہو کر یعنی محمد غوری اس کی بے پناہ قابلیت اور دیلیری سے متاثر ہو کر ان علاقوں کا گورنر مقرر کر دیا جب ان کو پتہ چلا میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جب کوئی انسان کہتے ہیں کہ میں محنت کرتا ہوں میری محنت کا سلہ بالکل ملتا نہیں ہے آپ کی محنت کا سلہ آپ کو نہیں ملے گا تو کب ملے گا بہت زارے سٹرونٹس یہ سوٹے تھے گیار یہ تو میں نے محنت کی اور میں نے میری محنت کا سلہ نہیں ملا کبھی کے بارے سب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو پرچہ جس طرح کیا ہوا تھا شاید اس وقت آپ کا دماغ یعنی مطلب کسی اور سوال کی طرف شاید وہ گئے ہوا ہو یا اسی طرح کبھی کے بارے یعنی بہت زاری باتیں ہو سکتی ہیں تو آپ کو یہ حوصلہ نہیں ہانا چاہیے کہ میں نے محنت کی تھی مجھے محنت کا میرا محنت کا سلہ مجھ نہیں ملا تھا تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے جب آپ محنت کریں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے جب آگے بڑھیں گے تو آپ کے اندر بہت زیادہ حوصلہ ہونا چاہیے آپ کو محنت کرنی چاہیے محنت کو جگ رکھنا چاہیے تب جا کی کہیں لوگوں کو پتہ چلے گا تو پھر جب وہ ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اور یہ ٹیلنٹڈ لڑکا ہے تو جب ٹیلنٹڈ ہو تو آپ ہر جگہ آپ چل سکتے ہیں مطلب آپ ہر فیڈ میں پھر جا سکیں گے لوگ آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے بہت ساری جو منزلیں ہیں تو وہ آپ سر کریں گے منزلوں کو عبور کرو گے تو اسی وجہ سے آپ کو کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ضرور ملے گی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان محنت کرے اور اس کی محنت کا ان کا صلحہ نہ ملے پھر یہاں بتائی ہے یہ جاتا ہے کہ جب ان کے اندر جو صلحیتی تھی اور جو قابلیت ان کے اندر تھی تو وہ قابلیت محمد غوری کو اچھی آئی اچھی نظر آئی اور پھر ان کو ان علاقوں کا گورن مقرک کر دیا اپنی غیر معمولی ایکسٹرا آرڈیلری صلحیت کی وجہ سے اس نے سلطان کی دل میں جگہ بنا لی یعنی جب کسی انسان کے اندر اتنی ٹیلنٹ ہو تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کی تروار کی جو تیزی تھی بڑے بڑے سرکش شراجے وہ پناہ مانگتے تھے وہ گوڑے پر بیٹھ کر لڑتے تھے اور میدان میں جب اترتے تھے تو بہادری کے ایک تاریخ نہیں ہی تاریخ رقم کر دے تھے اللہ نے اس مرد مجاہد کو مرد مجاہد یعنی اس بہادری انسان کو وہ قوت دی تھی کہ دشمن اس سے یعنی بلکل درست جاتا تھا انتہائی زیادہ وہ در جاتے تھے دشمن اس کی شجاعت کی وجہ سے کئی راج مہدانہ جنگ سے بھاگ بھی چکے تھے گجرات پر حملہ کر کے وہاں کے ایوانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں وہ گھنجنے لگی تھی اسی طرح اپنے اقام محمد غوری کی شکست کا انتقام بھی انہوں نے لیا تھا یعنی ان کی شکست کا جو انتقام تھا تو یہ انہوں نے لیا تھا ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بہادری جس طرح بہادری سے لڑتے رہے تو ظاہری بات ہے کہ کہ میں بھی ضرور لوگوں کے ملتی ہے اور پھر جب مسلمان ہوں جس کے دل میں ایمان ہوں تو پھر کیا ہوگا یعنی مطلب جس طرح ایک شیر ہے کہ فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو برپور ہونا چاہیے تو شیر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تاج الدین یلدوز کو لاہور میں شکست دے کر لاہور کو اس کی فوج کا قبرستان بنا دیا تھا شیر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دور کے صفحے سالار بھی صاحب جلال بن جائیں اور عیبت کی طرح اپنی قوم کے لیے یعنی ایک جس طرح مسیحہ حضرت کی صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہوئے تھے کہ ان کی وجہ سے یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قوم بإذن اللہ جب یہ الفاظ پڑھتے تھے تو وہ جو مردہ جو جسم ہوتا تھا یا اسی وجہ سے کوئی پرندہ وہ جو مر چکا ہوتا تھا تو وہ زندہ ہو جاتا تھا تو اسی وجہ سے یہاں کا مطلب یعنی وہ مسیحہ بن جاتے تھے اور انہوں نے ان کا بیڑا جو تھا وہ پار کیا ہوا تھا آج کا مسلمان بری طرح یعنی جو زبوحالی کا شکار ہے جو یعنی ہر طرف سے یہ یعنی وہ مار کھا رہا ہے مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے ایبق جیسے شجار اور جری مرد مومن کی ضرورت ہے مطلب یعنی جس طرح ایک نغمہ ہے کہ بہت سارا یعنی وہ ایک خوبصورت نغمہ ہے کہ وہ نغمہ جب انسان سنتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے تو اصل میں یعنی جو شائری جو لوگ شائری کرتے ہیں جس طرح انجہان جو اس طرح وہ ایک وہ ایک سنگر تھی تو وہ جب یعنی اس وقت یعنی جو لڑائی لڑی جا رہی تھی تو مسلمان اور ہندو کے درمیان جو لڑائی لڑی جا رہی تھی انیس سو پینسٹر کی جنگ تھی تو وہ اس وقت یعنی کیا کرتی تھی وہ گانے گیتی تھی اور اسی طرح ملی نغمے جو لکھی ہوئے تھے یا جو لکھی گئے تھے تو وہ گاتی تھی اور پھر یعنی جو فوج تھی تو ان کے دلوں میں حوصلہ مزید بڑھ جاتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ جب ایک فوجی ہو ایک سفاہی ہو اور ان کے دل میں ایمان کا نور ہو اور پھر وہ اپنے ملک پہ مرمٹنے والا ہو تو کیا وہ کبھی ناکام ہوگا نہیں کبھی نہیں وہ ناکام ان کی ناکام ان کو کبھی نہیں ملے گی ان کو صرف کامیابی ہی ملے گی اور انشاءاللہ ملتی جائے گی تو اسی وجہ سے یعنی یہ باتیں ہوتی ہیں تو یہ اس شعر کی تشریف مکمل ہو گئی ہے یعنی اس شعر کا مطلب کیا ہے یا اس نظم کا مطلب کیا ہے اس نظم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو کرنا یہ چاہیے کہ مسلمان کو یعنی وہ جو پرانے واقعات تھے ان کو پڑھنا چاہیے کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ ان کے اندر وہ حوصلہ دوبارہ پیدا ہو اور یہ مسلمان یعنی دنیا کے نقشے پر سرخروہ ہوں ان کو کامیابی ملے ان کو تو صرف یہ نہیں بننا چاہیے کہ بس صرف بب جی گیم ہے کھیلنے والا تو ان کو نہیں بننا چاہیے صرف ان کو ٹک ٹاک ویڈیوز ڈانس ویڈیوز جس کو کہتے ہیں یہ ویڈیوز تو صرف نہیں بنانی چاہیے کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے نہیں اس مقصد کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں ہی کیا ہے یہ انسان کرے گا کیا یہ انسان انٹرنیٹ سے بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے بہت ساری مفید معلومات اس انٹرنیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو کیا اگر یہ مسلمان یعنی اپنی اصلیت کو نہیں دیکھے گا اپنی حیثیت کو نہیں پہچانے گا تو اپنی حیثیت کو کون ایسا شخص ہوگا کہ ان کو پہچاننے میں انہیں ان کی مدد کریں ہمارے قائد عبدار حضرت حبیبی کردکار حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے تھے لائے تھے تو کیا وہ پیغامبر تو اس دنہ میں ہی آئے گا تو اسی وجہ سے کہنا ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ اپنی تاریخ کی جو کتابیں ہیں مسلمانوں کے جو کارنامے ہیں ان کارناموں کو ہم پڑھیں ان کتابوں کو ہم پڑھیں یا اسی طرح جو ارتغرالغازی وہ جو ڈرامت جس طرح چل لہا تھا تو ان کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے تو جب ہم پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں وہ کارنامے وہ یاد آ جائیں گے ہم ان کارناموں پہ جب غور کریں گے سوچیں گے اور ان پہ عمل کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ ہمارے مسلمان لوگ کیسے تھے ان کی بہادری کی جو تاریخ کی کتابیں لوگ لکھ چکے ہیں تو ان کے اندر کتنی یعنی وہ بہادری تھی وہ کس بہادری سے لڑتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ انسان کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ چیزیں یہ سیکھتا ہے تو اسی وجہ سے مسلمان کو بہت ساری چیزیں سیکھنی چاہیے تو مجھے امید ہے کہ اس شعر کی تشریف آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگلا شعر کیا ہے اگلا شعر یہ ہے اگلا شعر کیا ہے اگلا شعر یہ ہے کہ یہاں لاہور میں سوتا ہے ایک گمنام کوچھے میں پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچھے میں یہاں لاہور میں سوتا ہے یعنی سونا مطلب یعنی یہاں آرام کر رہے ہیں کون قدب الدین ابق ایک گمنام کوچھے میں گمنام کے نام ہیں معنی ہے بے نام غیر معروف غیر معروف گری بڑی ہے یادگار دولت اسلام دولت کی اجمع دوال ہے یادگار دولت اسلام یعنی اسلامی اسیسی کی یادگار کوچھے میں گلی میں یعنی شعر شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں شعر شعر میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں لاہور میں حفیج آل اندری کہتے ہیں یہاں آج وہ عظیم شان بادشاہ اور اسلام تاریخ کا وہ عظیم ہیرو اور جنہ لاہور کے گناہ گمنام اور غیر معروف کوچے میں وہ آرام فرما رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں یعنی یہاں پہ ان کو سپردخ região کیا گیا ہے یعنی شاید اس شر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کون کہنا چاہتے ہیں حفیظ جہلندری کہنا چاہتے ہیں تو حفیظ جہلندری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے مسلمان کو ایسے کارنہ میں سے انجام دینے چاہیے کہ یا تو وہ غازی بن کے لوٹے اور یا وہ شہید ہو جائیں یعنی حکام شریعت کے مطابق شہید کبھی نہیں مرتے بلکہ ہمیشہ کیلئے وہ عمر ہو جاتے ان کی زندگی ایسی ملتی ہے ان کو ایسی زندگی ملتی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ان کو مل جاتی ہے کیونکہ اسلام کی راہ میں جان قربان کرنے والے ظاہر میں ہماری نظروں سے تو پناہ ہو جاتے ہیں مگر ہمیشہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے بہت زیادہ مسلمان جو وہ یعنی اپنے ملک پہ وہ قربان ہو چکے ہیں ان کے کارنامے یعنی اگر ہم ان کو یاد دلانے کی کوشش کر لے یعنی بہت سارے ایک وقت تھا کہ ہم کی دامے میں پڑھتے تھے میجر شفقت حسین بھالوچ اسی طرح میجر یا اسی طرح شبیر حسین اسی طرح بہت میجر تفیل شہید اسی طرح راشد منحاز شہید اسی طرح ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی مرد مجاہد تھے کنل شرخان شہید تو یہ سارے مسلمان جو تھے بہت سارے نام اور بھی ہیں تو وہ میں نے صرف چند نام لیے ورنہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے صفائی ہیں کہ وہ اس ملک پہ اس مٹی پہ اپنی جان کا نظران پیش کر چکے ہیں اس ملک پہ انہوں نے یعنی صرف تو یہ یا اسی طرح ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ قوم کی شہید یعنی جو قوم اپنے آپ کو شہید کرتا ہے تو وہ کیا ہے وہ اپنا آج یعنی جو سپاہی اس ملک پہ مر میٹھتے ہیں اس ملک پہ اپنی جان کا نظرانہ دیتے ہیں تو وہ اپنا آج ہمارے کھل کیلئے وہ قرمان کرتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کو اپنی اس ملک سے اپنی اس دھرتی سے اپنی اس مٹی سے اپنی اس مٹی سے محبت ہے اور عشق کرتے ہیں نہ وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں نہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں نہ اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں نہ اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں بلکہ وہ صرف اپنے ملک کا نام اونچھا کرنے کے لیے اپنے عالم کو اپنے جھنڈے کو اپنے پریرے کو وہ اوپر اٹھانے کے لیے اور نیچے گرنے سے بچانے کے لیے وہ لڑتے ہیں وہ کیوں لڑتے ہیں ان کا تو کیوں مقصد نہیں ہوتا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی میری اس مٹی کو نیلی آنکھ سے بھی نہ دیکھنے کی کوشش کرے یعنی اگر کوئی نیلی آنکھ سے بھی یا میلی آنکھ سے اگر وہ کوئی دیکھنے کی کوشش کرے تاکہ میں کیا کروں میں ان کے ساتھ لڑوں اور میں اس وقت تک لڑوں جب تک میں شہید نہ ہو جاؤ جب تک میں غازی نہ بن جاؤ تو یہی شاعر کا مطلب بھی یہی ہے اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اسلام کی راہ میں جان قربان کرنے والے ظاہر میں ہماری انکھوں سے توفرہ ہو جاتے ہیں وہ تو یعنی ان کے قرآن میں پھر ہم پڑتے ہیں وہ بہت سارے جو ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں ان میں جب دھام دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ جلد جاتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا بہت سارے فوجیسی بھی تھے وہ اس قدر وہ لڑے تھے کہ ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تھا لیکن وہ پھر مکوں سے اسی طرح وہ اپنی بہادری سے وہ لڑے تھے تو یہی بات ہوتی ہیں اصل میں قوم اسلحہ سے نہیں لڑتی بلکہ وہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی رشنی ہوتی ہیں یا ان کے دلوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے ایک حوصلہ ہوتا ہے ایک جوش سے بریوئے لوگ ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اچھا مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ بلکہ سر مقابلہ نہیں کرتے بلکہ ان کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں تو شاعر کا مطلب ہی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں بہت سارے جو فوجی ہیں وہ آج ہمارے ذہنوں میں ان کی یاد ابھی تک یاد تازہ ہے تو اس شعر میں شعر کے نئے چاہتے ہیں کہ میری انکھوں کے سامنے یعنی جو پرانے دور کے جو واقعات تھے وہ اور سارا نقشہ میری ذہن کے اندر وہ آ جاتا ہے جب حق کی صدا لگاتے ہوئے مجاہدین میدان جنگ میں وہ اتر گئے تھے ان کی تلوار اپس میں ٹکراتی تھی دشمن کے فوجیوں کے کر کے موت کے گھاڑ اتار دیا تھا اپنے سادیوں کا حشر دیکھ کر پتوی پرتوی راج کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے میدان جنگ ہندو فوج کا قبرستان بن چکا تھا نتیجے میں جذب جہاز سے سرشار یہ لبریز مجاہدین بھی شہید ہوتے تھے مگر وہ حصے مذکراتے ہوئے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جان قربان کر چکے تھے ان کے چہروں پر وہ جاہت اور دلوں میں سکون تھا سکون کیوں تھا؟ ان کے دلوں میں سکون اس لیے تھا کہ جب میں اس ملک پہ اس میٹی پہ اپنی جان کے نظران پیش کروں گا تو مجھے تو شہادت ملے گی اور شہادت کیلئے تو مسلمان کیا کرتے ہیں وہ تڑپتے ہیں وہ بیچین ہوتے ہیں وہ کہہ دے کہ بس میں ہمیشہ کیلئے اپنے اس ملک پہ کیا کرنا چاہتا ہوں میں خود کو یعنی مرمٹنا چاہتا ہوں میں اس ملک پہ ان خود کو قربان کرنا چاہتا ہوں اس امیت کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے یعنی وہ میدان میں اترتے تھے اور انہیں عبدی زندگی یعنی صرف چندینوں کی زندگی نہیں بلکہ ان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی تھی اور ظاہری بات ہے کہ ان کو کونسی جگہ ملے گی جنت میں وہ لوگ رہیں گے اور انشاءاللہ ضرور رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ جب ایک قوم وہ کیا کرتی ہیں وہ لڑتی ہیں اور کیا ایسی لڑتی ہیں ایسی طریقے سے لڑتی ہیں کہ وہ دشمنوں کے جو طبخانے ہیں ان کو خاموش کرتے ہیں اور پھر ایسی خاموش کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کیلئے خاموش کیے جاتے ہیں تو مجھ امید ہے کہ ان اشاعر کی تشریف سے انشاءاللہ آپ ضرور استفادہ کریں گے فائدہ ضرور اٹھائیں گے تو اس کے احساسات بہت سارے اشاعرور بھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی احساسات الورڈ کرتا جاؤں گا تب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ ہنے گہبان